اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو بہت سے لوگوں کو یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ اگر لوک ڈاؤن عید میں بھی رہا تو عید کے دن کیا کرے نماز عید کی فضلت اور ثواب سے کیسے سرفراز ہوں تو آئیے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ہم لوگ لوک ڈاؤن کی وجہ سے نماز عید کی جماعت میں بھی حاضری سے محروم ہو رہے ہیں مگر یہ صرف جسمانی حاضری سے محرومی ہے کیونکہ نیت حاضری کی وجہ سے ہم انداللہ وہاں حاضر ہیں اور ہمیں وہاں کی حاضری اور جماعت کا ثواب بھی پورا مل رہا ہے اب اس کے ساتھ ہم گھر میں بھی مسجد میں ہونے والی نماز عید کے بعد کچھ عبادت کر لے تو ہمارا ثواب دوبالہ ہو جائے گا در مختار اور بہار شریعت میں ہے کہ نماز عید کے بعد چار رقعت نفل نماز گھر میں پڑنا مستحب ہے یوں بھی چاست کے وقت چار رقعت نماز پڑھنے کی احادیث نبویہ میں بڑی فضلت آئی ہے لہٰذا نماز عید کے بعد یہ چار رقعت ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں اہل کھانا کے ساتھ ضرور پڑھ لے گھر میں کوئی امام ہو تو مختصر جماعت کر سکتے ہیں ورنہ تنہا تنہا پڑھیں کہ شریعت کو یہ نماز تنہا تنہا محبوب ہے یہ بھی اختیار ہے کہ آپ گھر میں دو ہی رقعت پڑھیں کہ یہ بھی مندوب ہے مگر چار رقعت کی فضلت دو رقعت سے بہرحال زیادہ ہوگی یہاں بھی تفصیل بالا کے مطابق جماعت سے یا تنہا تنہا پڑھ سکتے ہیں حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید سے پہلے عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے جب اپنے گھر واپس آ جاتے تو دو رقعت نماز پڑھتے یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں صحابیہ رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ایسا ہی فدح القدیر میں ہے اس طرح اس سال آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز پر عمل کرنے کی سعادت مل رہی ہے اور یہ سعادت بھی بہت ہے ہاں سلام فیرنے کے بعد دونوں صورتوں میں دو رقعت پڑھیں یا چار پڑھیں چوتیس بار اللہ اکبر اللہ اکبر ضرور پڑھیں ایک تو اس وجہ سے کہ حدیث نبویہ میں اس کی فضلت آئی ہے دوسری اس وجہ سے کہ عید کی نماز میں ہر رقعت میں تین تین بار اللہ اکبر پڑھنے کا حکم ہے جس سے مقصود اللہ تعالی کی بڑائی کا اظہار ہے آپ اس بڑائی کا اظہار اپنے گھر میں اس طرح کیجئے نیت اس طرح سے کیجئے کہ نیت کی میں نے چار رقعت یا نیت کی میں نے دو رقعت نماز نفل اللہ تعالی کے لیے یہ موہ سے بولنا ضرور نہیں دل میں اس کا پکا ارادہ بھی کافی ہے اس نماز میں چھ زائد تکبیریں نہ کہیے ہاں سلام کے بعد چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں اس نماز کے بعد خطبہ بھی نہیں ہے البتہ نماز کے بعد گھر والوں کو دین کی ضروری باتیں بتائیں اور نماز کے بعد دعا ضرور کریں عید بہت سادہ طریقے سے منائے دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑوں کو کافی سمجھیں مہتاجوں کی حاجت روائی کریں خاص کر پڑوسیوں کی دل جوئی کریں کہیں بھی بھیڑ پاڑ لگانے سے بچے تو دوستو آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ لوگ ڈاؤن میں نماز عید کو کس طرح سے ادا کرنی ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دے اور اسی طرح کے ویڈیوز کے لیے ہماری اس چینل اے آر پی نولیج کو سبسکرائب کر دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ